پاکستان کو سمی فینل میں پہنچنے کے لیے انگلینڈ کو کم سے کم کتنے رن سے ہرانا ہوگا پاکستان نے فخر زمان کی جارانہ سینچری کی بدولت نیزلینڈ کو بارش سے متاثرہ میچ میں شکست دے کر اہم کامیابی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ کے سمی فینل تک رسائی کے امکانات برکرہ رکھے تاہم قومی ٹیم کی سمی فینل تک رسائی کا انصار اب بھی نیزلینڈ پر ہی ہے نیزلینڈ نے بینگلور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستانی بولنگ کو تیس نیس کرتے ہوئے چھے وکٹوں کے نقصان پر چار سو ایک رنس بنا کر پاکستان کو چار سو دو رنس کا حدف دیا پاکستان کی ٹیم حدف کے تاقب میں صرف چھے رنس پر عبداللہ شفیقی خدمات سے محروم ہو گئی لیکن فخر زمان نے جارانہ سینچری بنا کر میچ کا نقشہ بدل دیا جب بارش کے باعث میچ روکا گیا تو پاکستان نے ایک وکٹ کے نقصان پر دو سو رنس بنائے تھے اور یوں قومی ٹیم نے ڈی ایل ایس کے قانون کے تحت میچ میں 21 رنس سے فتح اپنے نام کی اس میچ میں فتح کے بعد پاکستان کے آٹھ میچوں میں آٹھ پوائنٹس ہو گئے ہیں اور نیزلینڈ کے بھی آٹھ میچوں میں آٹھ پوائنٹس ہیں لیکن بہتر رن ریٹ کی وجہ سے نیزلینڈ کی پوزیشن پاکستان سے بہتر ہے اب ورلڈ کپ کے سمی فینل تک رسائی کے لیے نیزلینڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان اور اونستان بھی اہم داوے دار ہیں پاکستان کی ٹیم کو سمی فینل تک رسائی کے لیے اگلے میچ میں نہ صرف دفائی چیمپین انگلینڈ کو شکست دینا ہوگی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا اگر سری لنکا کی ٹیم اگلے میچ میں نیزلینڈ کو شکست دے دیتی ہے تو ایسی صورت میں قومی ٹیم انگلینڈ کو ہرا کر بہ آسانی سمی فینل میں پہنچ جائے گی تاہم اگر نیزلینڈ کی ٹیم سری لنکا کے خلاف کامیاب رہتی ہے تو ایسی صورت میں نہ صرف قومی ٹیم کو انگلینڈ سے کامیابی حاصل کرنا ہوگی بلکہ بڑے مارجن سے ہرا نہ ہوگا موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سمی فینل تک رسائی اور رن ریٹ میں نیزلینڈ سے آگے نکلنے کے لیے کم سے کم ایک سو تیس رنز کے مارجن سے فتح درکار ہوگی جبکہ نیزلینڈ کی فتح کا مارجن ایک رنز سے زیادہ ہونے کی صورت میں پاکستان کو مزید بڑے مارجن سے میچ جیتنا ہوگا تاہم سری لنکا اور نیزلینڈ کے درمیان بینگلور میں ناؤ نومبر کو کھیلے جانے والے میچ میں بارش کا بھی قوی امکان ہے اور ڈے نائٹ میچ ہونے کی وجہ سے میچ کے بارش کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہونے کا خطشہ ہے اگر میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں سری لنکا اور نیزلینڈ دونوں کو ایک ایک پوائنٹس ملے گا یوں نیزلینڈ کی مجوئی پوائنٹس ناؤ ہو جائیں گے اور ایسی صورت میں بھی پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کو ہرا کر فینل فور میں جگہ بنا لے گی دوسری جانب اغنستان کی ٹیم بھی سمی فینل کی اہم دعوے دار ہے اور اس کے بھی پاکستان اور نیزلینڈ کی طرح نہ صرف آٹھ پوائنٹس ہیں بلکہ انہیں مزید دو میچز کھیلنے ہیں گویا کہ اغنستان کے یہ دونوں میچز آسٹلیا اور جنوبی افریقہ جیسی مضبوط ٹیموں سے ہیں جو سمی فینل میں جگہ بنا چکی ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی ایک بھی میچ میں کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو پوائنٹس ٹیبل کی صورتحال مزید دلچسپ ہو جائے گی اگر اغنستان کی ٹیم اپنے اگلے دونوں میچوں میں سے کسی ایک میچ میں بھی جیت جاتی ہے تو اس کے پوائنٹس دس ہو جائیں گے لیکن رن ریٹ کم ہونے کے سبب اغنستان کو اگلے مرلے تک رسائی کے لیے یا تو دونوں میچز جیتنے ہوں گے یا پھر کوئی ایک میچ بڑے مارجن سے جیتنا ہوگا اغنستان دس پوائنٹس ہونے کے بعد اس صورت میں اگلے مرلے میں پہنچ سکتی ہے کہ پاکستان اور نیزلینڈ دونوں ہی اپنے اگلے دونوں میچز ہار جائیں ایسی صورت میں یہ دونوں ٹیمیں سمی فینل کی دور سے باہر ہو جائیں گی اور اغنستان کی ٹیم پہلی مرتبہ عالمی کپ کے سمی فینل مرلے میں پہنچ جائے گی موسیقی